صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں خلاصت النو حصہ اول کا سبق نمبر پندرہ تمرین کے حل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں سبق نمبر پندرہ میں تمرین نمبر ایک ہے سوال نمبر ایک ہے اسم اشارہ اور مشارن علیہ کسے کہتے ہیں جواب جو اس مبسر مبسر مطلب نظر آنے والی چیز کی طرف اشارے کے لئے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں جیسے حاضر یہ ذالکہ وہ وغیرہ اور جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشارن علیہ کہتے ہیں جیسے حاضر قلم یہ قلم تو حاضر اسم اشارہ ہے اور القلم مشارن علیہ ذالکہ کتاب وہ کتاب وغیرہ سوال نمبر دو مشارن علیہ قریب کی طرف اشارہ کے لئے کون کون سے اسمہ ہیں جواب اسم اشارہ للقریب درجہ زیل ہیں ان کے ذریعے مشارن علیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جائے گا نمبر مذکر واحد کے لئے ذا ہے اور حاضر یہ واحد کے لئے ذا نے یہ حالت رفی میں ہوتا ہے تسنیہ اور ذا نے یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے اور شروع میں ہا لگا دیں ہا ذا نے اور ہا ذا نے تسنیہ مذکر کے لئے اور اولائی اور ہا اولائی جمع مذکر کے لئے مونس کے لئے آتا ہے واحد کے لئے تا اور ہا ذا ہی تسنیہ کے لئے تانے تینے ہا تانے ہا تینے اور جمع کے لئے اولائی اور ہا اولائی سوال نمبر تین مشارن علیہ بعید کی طرف اشارہ کے لئے کون کون سے اسمہ ہیں جواب اسم اشارہ للبعید درجہ زیل ہیں ان کے ذریعے مشارن علیہ بعید کی طرف اشارہ کیا جائے گا جیسے مذکر کے لئے واحد کے لئے زاکا اور ذالی کا تسنیہ کے لئے زانی کا اور زینی کا اور جمع کے لئے اولائی کا مونس کے لئے واحد کے لئے تاکا اور تل کا اور تسنیہ کے لئے تانی کا اور تینی کا اور جمع کے لئے اولائی کا اس کے بعد یہاں پر سوال نمبر چار ہے قریب اور بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے کون کون سے اسماع ہیں جواب ہنا ہا ہنا یہاں اس کا معنی ہوتا ہے یہاں قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہیں جیسے ہنا خزائن العلمی یہاں علم کے خزانے ہیں ہا ہنا جامعات المدینہ یہاں جامعات المدینہ ہے سما ہناکا اور ہنالکا اس کا معنی ہوتا ہے وہاں یہ بعید دور جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہیں جیسے ہنالکا زلازلو وہاں زلزلے ہیں سما شیون وہاں کوئی چید ہے تمری نمبر دو ہے غلطی کی نشاندہی کریں ایک طرف غلط عبارت ہے دوسری طرف درست عبارت ہے غلط عبارت جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارن علے کہتے ہیں درست عبارت ہے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارن علے کہتے ہیں سوال نمبر دو ہے ہنالکا اور ہا ہنا قریب جگہ کے لیے آتے ہیں اور درست عبارت ہے ہا ہنا قریب جگہ کے لیے اور ہنالکا بعید جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے نمبر تین ہے اسم شارہ کے آخر میں آنے والا کاف ضمیر ہوتا ہے اور مخاطب کے مطابق ہوتا ہے درست عبارت ہوگی زالکا وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہوتا ہے اور مخاطب کے مطابق ہوتا ہے سوال نمبر تین ہے تمرین ہے اچھا تمرین نمبر تین ہے اب یہاں پر دیکھئے علف اسم شارہ للقریب اسم شارہ للبعید اور اسم شارہ للمکان الگ الگ کیجئے یہاں سب کی مثال ماہ ترجمہ اسم شارہ اسم شارہ ہم نکھا لکھا ہوا ہیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھئے ایک تمرین نمبر تین میں پہلی مثال ہے زالکا یہ اس کا ترجمہ وہ مذکر کے لیے ہیں اور اسم شارہ یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں ترتیب بارہ آپ دیکھتے چلیا یہ دو نمبر پہ ہیں تو ہم ایسی چلتے ہیں تمریم بر دو تین میں دوسر نمبر پہ حاضی یہ موننس کے لیے قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے تمریم بر اور تین نمبر ہے ہاں ہونا یہاں یہ جو ہے نہ تو قریب کے لیے ہے بلکہ یہ جو ہے اسم شارہ للمکان ہے نمبر چار علائی یہ سب مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے پانچ ہنا لکہ وہاں یہ جو ہے اسم شارہ للمکان ہے اور ہاں علائی یہ سب قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد سات نمبر پر تل کا بعید جو ہے وہ موننس اور آٹھ نمبر پر تو یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسم شارہ بعید کے لیے آٹھ نمبر سمہ وہاں یہ اسم شارہ للمکان کے لیے استعمال ہوتا ہے مکان کے لیے اور نمبر نو تل کا تانی کا وہ دو موننس اسم شارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے دس اولائی کا وہ سب مذکر اور موننس اسم شارہ وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے نمبر گیارہ ہاتانے یہ دو موننس قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہازانے یہ دو مذکر یہ بھی اسم اشارہ قریب کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہے تمری نمبر تین کا باجوز ہے درجہ زیل اسمہ سے پہلے اسم اشارہ للقریب اور بعید للبعید دونوں لگائی ہیں اسم اشارہ للقریب معا ترجمہ ہازہ رجلن یہ آدمی ہے اور زالی کا رجلن وہ آدمی ہے نمبر دو ہازی بنتن یہ لڑکی ہے اور تل کا بنتن وہ لڑکی ہے نمبر تین ہاولائی کتوبن یہ سب کتابیں ہیں اولائی کا کتوبن وہ سب کتابیں ہیں نمبر چار ہازانے قلمانے یہ دو قلم ہیں اور زانی کا قلمانے وہ دو قلم ہیں پانچ نمبر پر ہے ہاتانے جنتانے یہ دو جنتیں ہیں تانے جنتیں ہیں تانی کا جنتانے وہ دو جنتیں ہیں چھے نمبر پر ہے ہازہ تفاہن یہ سیب ہے اور زالی کا تفاہن وہ سیب ہے اور نمبر ساتھ ہے ہاولائی اردونہ یہ زمینیں ہیں اولائی کا اردونہ وہ زمینیں ہیں نمبر آٹھ پر ہے ہازی دارن یہ گھر ہے اور تل کا دارن وہ گھر ہے نمبر اردونہ اولائی کا مسلماتن یہ سب مسلم عورتیں ہیں اور اولائی کا مسلمات وہ سب مسلمان عورتیں ہیں اس کے بعد ہے ہاولائی مسلمونہ یہ سب مسلمان ہیں اولائی کا مسلمونہ وہ سب مسلمان ہیں پھر آگے گیارہ ہاولائی ورقاتن یہ پتے ہیں اولائی کا ورقاتن وہ پتے ہیں جیم جز ہے یہاں پر درجہ زیل جملوں میں غلطی کی نشاندہ ہی کریں غلط عبارت ہے ہازہ نارن درست عبارت ہوگی ہازی نارن یہ آگ ہے چونکہ وجہ یہ کہ نار مونس سے سمائی ہے اس لیے اس میں اشارہ ہازی مونس لائے اس کے بعد ہے نمبر دو تا کا خلیفتن درست ہوگا زالی کا خلیفتن وہ خلیفہ ہیں خلیفہ مذکر ہے اگر جیس میں تا ہے لیکن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس میں اشارہ مذکر زالی کا استعمال کریں پھر اس کے بعد ہے زانی کا داران ہے درست عبارت ہوگی تانی کا داران ہے وہ دو گھر ہیں داران مونس سے سمائی ہے دار اس لیے اس میں اشارہ جو ہے تانی کا مونس لائیں نمبر چار حادان جیران تو درست ہوگا ہاولائی جیران یہ پڑوسی ہیں کیونکہ جیران جار کی جمع ہے اس لیے اس میں اشارہ جمع لائیں نمبر پانچ درست ہوگا حاضی انہار انہار چونکہ جمع غیر زبیل اقول کے لیے ہے اس لیے اس میں اشارہ واحد مونس لائیں یہ نہریں ہیں نمبر چھے درست ہوگا یہ کتاب ہے کتاب مذکر ہے اس لیے اس میں اشارہ مذکر لائیں نمبر ساتھ ہے درست ہوگا درست ہوگا حاضا دیکن یہ مرغ ہے دیکن چونکہ مذکر ہے اس لیے اس میں اشارہ حاضا واحد مذکر لائیں نوٹ اس سبق میں مرقب مفید کے تمام جملے جتنے بھی آئے حاضا ذالکا وغیرہ تمام جملے اسمیاں ہے اور مبتدہ خبر کی ترقیب ہیں جیسے پہلا جملہ دیکھیں حاضی ہی نارن حاضی اسم اشارہ مبتدہ نارن خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہو تو تمام اسی ترقیبے پر ہیں اس لیے آپ الگ سے کچھ بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی سبق نمبر پندرہ تھا مکمل تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں کوئیمی ہو اصلاح فرمائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ